اولٹاس انوٹر ایسی میں جتنے سارے ایرار آتے ہیں چاہے جتنے E1, E2, E3, E4 جتنے سارے ایرار آتے ہیں صرف Alltas Inverter AC میں آج ہم بات کرنے والے ہیں صرف Alltas Inverter Air Conditioner میں اور اس کے بعد میں اور بھی ویڈو آنے والے ہیں جس میں میں الگ الگ ایر کنیشنر کے الگ الگ کمپنی کے ایر کنیشنر میں جتنے سارے ایرار آتے ہیں کچھ ایر کنیشنر ایسے ہوتے ہیں جس میں لائٹ بلنکنگ ہوتا ہے کچھ میں ایسے ہوتے ہیں جس میں سیدھا ڈسپلے میں دکھتا ہے E1, E2, E3 کیا فالٹ ہوتے ہیں کس ریجن سے ایرار آتے ہیں آج کمپلیٹ اس ویڈو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹیکنیشنر کے لئے فائدہ ہونے والا ہے اور جو یوجر ہیں وہ بھی سمجھ پائیں گے کہ ہمارے ایر کنیشنر جو ایرار ہو رہا ہے اس میں کیا فالٹ ہے کیا ریجن ہے اس لئے ویڈو کو کمپلیٹ دیکھتے رہیے اس سے پہلے میں بتانا چاہوں گا اگر آپ نے ویدہ کمریسی لیون ٹیک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے اسے دبا کر سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر لیں تاکہ جتنی بھی ویڈیو میں بناوں آپ کو سب سے پہلے نوٹیپکیشن مل پائے اور ویڈیو کو دیکھ پائے سب سے پہلے تو چلیے پریکٹیکل اسٹیپ بے اسٹیپ کر کے سیکھتے ہیں کہ کونسا ایرر کونسے فالٹ کے کارڈ آتا ہے تو یہاں پر سب سے پہلا ایرر کی بات کرتے ہیں ای جیرو اولٹاس انوٹر ایئر کنیسنر میں ای جیرو کا ایرر آتا ہے تو اس میں کیا پرولم ہوگا یہاں پر درس آیا گیا ہے ای پروم پیرامیٹر ایرر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے دیکھیں جو کمپنی والے لکھ کر دیر دیتے ہیں ایرر جو بھی ایرر کورڈ لکھ کر کے دیتے ہیں یوجر گائیڈ میں سمجھاؤں گا کہ یہ ایرر کیا ہے ای پروم پیرامیٹر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ای جیرو کا ایرر آئے تو آپ کو چیک کرنا ہے کہ آؤٹڈور اور انڈور کی پی سی بھی آپس میں کومنیکیٹ نہیں کر رہی ہے پی سی بھی کو چیک کرنا یا تو انڈور کی پی سی بھی کام نہیں کر رہی ہے یا تو آؤٹڈور کی پی سی بھی کام نہیں کر رہی ہے اس کے اوپر آل ایڈے میں بیڈیو بنا چکا ہوں ویڈیو کو دیکھئے اور سیکھئے کی کونسے پی سی بی میں ایرر ہے انڈور کے پی سی بی میں یا پھر آؤٹڈور کے پی سی بی میں تو آپ کو فالٹ سمجھ میں آ جائے گا تو اسے آپ فکس کریے اگر انڈور کی پی سی بی خراب ہے تو انڈور کو فکس کریے آؤٹڈور کی خراب ہے تو آؤٹڈور میں اب اس میں کیا کیا فالٹ ہوتے ہیں یہ بھی میں بتا چکا ہوں اس کا بھی لنک مل جائے گا نیچے وہاں سے کلی کر کے اس ویڈیو کو دیکھئے کہ pcb چیک کیسے کیا جاتا ہے کہ اس میں کون سا پارٹ خراب ہے اب ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ ایرر کی والٹاس انوٹر ایسی میں نیکسٹ ایرر جو ہوتا ہے ہمارا ای ون اگر ای ون ڈسپلی میں سو ہو رہا ہے تو اس کا کیا فالٹ ہے اس میں کیا پرابلم ہوتی ہے انڈور ٹو آنڈور کمیونکیشن ایرر پہلے تو ہوتا ہے پہلے جو میں بتایا ہوں ای جی رو کا ایرر اور pcb کے چپ میں پرابلم ہوتا ہے جو چپسٹ ہوتا ہے نا pcb کا مدربورڈ میں لگایا جاتا ہے pcb میں وہ چپسٹ میں پرابلم ہوتا ہے جو کی پورا pcb کام نہیں کرے گا پھر اور یہ جو ایرر ہے انڈور اور آؤٹڈور کا کمیونکیشن ایرر جو ہے نا کسی ایک فالٹ کے کارن مان لیے کی یا تو وائر کہیں کٹا ہے جو کمیونکیشن کا وائر ہے وہ وائر کہیں کٹا ہے یا پھر الٹا لگا ہوا ہے اس کے لیے ایرر آتا ہے اگر الٹا لگ گیا وائر تو بھی ایرر آئے گا اگر کمپریسر یا پھر فین موٹر نہیں چل رہا ہوگا یا پھر pcb میں کوئی پارٹ کوئی خراب ہوگا سوری کمپریسر اور فین موٹر میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی پارٹ اس پیر پارٹ اس میں pcb میں جو پارٹ لگے ہوتے ہیں اگر کوئی خراب ہوگا تو آپس میں جیسے ریلے ہو گیا آئی پی ایم ہو گیا اور جو ریجسٹینس لگے ہوتے ہیں اگر کچھ بھی کام نہیں کر رہا اس کو ایک ایرر آئے گا یقی ہو جو رو کٹ ہوگا تو بھی یہ ایرر آتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں نیسٹ ایرر کی ایرر اسی میں ای two کا ایرر آتا ہے ای ڈو کا ایرر کیا ہوتا ہے اسے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے جیرو کراسنگ سینگنل ایرر اس کا کیا مطلب ہے اسے ہم یہ تو کمپنی مولے لکھ کر کے دے دیتے ہیں لیکن سب کے سمجھ میں نہیں آتا ہے جیرو کراسنگ سینگنل کیا ہوتا ہے اسے ہم میں بتاؤں گا کہ آخر یہ ایرر کیا ہوتا ہے جیرو کراسنگ سگنگل یہ ایرر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اگر مانیے انڈور کا فین موٹر نہیں چل رہا ہے یا پھر انڈور کا فین موٹر اگر نہیں چلے گا تو یہ ایرر ہوتا ہے جسے کہتے ہیں جیرو کراسنگل اسی میں آتا ہے کہ موٹر میں جو اندر پی سی بھی ہوتی ہے اوہ پی سی میں کوئی فالٹ ہو گیا تھوڑی دیر موٹر چل کر پاکٹ کے بند ہو گیا یا پھر چلا ہی نہیں یا پھر ایک سکنڈ چل کر کے بند ہو گیا تو یہ ہوتا ہے جیرو کراسنگ سگنل اس میں کرنٹ نہیں پہنچ رہا ہے اس میں کیونکہ ڈی سی موٹر ہوتا ہے کنٹ نہیں جا رہا ہے یا پھر کوئی اور پرابلم ہے اس میں الگ الگ سپلائے اس میں جاتی ہے موٹر میں ویڈو بنا چکا ہوں کی کون سے وائر میں کون کتنا کرنٹ جاتا ہے اس میں پندرہ ولٹ اور پانچ سے جیرو سے لے کر کے پانچ والٹ اور اس میں فیڈ ویک کے لیے اور سگنال یہ سب ہوتا ہے نا کسی ایک میں فالٹ ہوگا تو اس طرح کا پرابلم آئے گا ای ٹو کا ایرار آئے گا اس میں اور اس کے ساتھ میں نا سینسر بھی چیک کرنا چاہیے جب بھی آپ موٹر چیک کر رہے ہیں اس کے ساتھ میں سینسر بھی ایک بار نکال کر کے ساف کر کے واپس سے لگا دینا چاہیے یا پھر جب بھی آپ یہ انڈور کھولیں پی سی بھی تو انڈور کا جو سینسر ہوتا ہے اسے ایک بار جرور ساف کر کے لگا دیں کیونکہ اس میں بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایرار آتا ہے یہ ایرار فکس ہو جاتا ہے اس طرح کا پرابلم جب بھی ہوتا ہے تو بہت سے ایسی میں میں ایسا دیکھا ہوں کہ ساف کر کے لگانے پر چل جاتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں نیسٹ ایرار کی والٹاس انوارٹر ایسی میں ای تھری کا ایرار آتا ہے انڈور بلوار سپیڈ آؤٹ آف کنٹرول اب دیکھیں یہ آؤٹ آف کنٹرول ای ٹو کا جو ایرار بتایا ہوں اس میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ موٹر کی سپیڈ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے مطلب ایسا ہوتا ہے آؤٹ آف کنٹرول کا مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ جو میں بتا رہا ہوں انڈور کو جو ہم لو سپیڈ پر کرتے ہیں تو موٹر کیا ہوتا ہے کہ لو سپیڈ میں چلا جاتا ہے میڈیم پر رکھتے ہیں تو میڈیم پر چلا جاتا ہے ہائی پر رکھتے ہیں تو ہائی سپیڈ میں چلا جاتا ہے لیکن اگر اس میں کچھ پرابلم ہوگا فالٹ ہوگا تو سپیڈ وہ کنٹرول میں نہیں رہے گا ایک ہی سپیڈ میں کام کرے گا یا تو سلو ہو جائے گا یا تو ہائی ہو جائے گا وہ کیا ہوگا کی ہائی میڈیم لو پر نہیں ہو پائے گا اگر یہ پرابلم آتا ہے ایتری کا پرابلم آتا ہے تو انڈور کا موٹر چیک کر لیں کہ کتنی سپیڈ میں چل رہا ہے سپیڈ چینج ہو رہا ہے کی نہیں لو پر ہائی پر میڈیم پر چل رہا ہے کی نہیں اگر ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی سپیڈ پر چل رہا ہو یا پھر تھوڑی دیر چل کر کے بند ہو جاتا ہو E2 E3 دونوں ایک سیم جیسے ایرار ہوتے ہیں E3 آتا ہے تو بھی آپ E2 E3 جب بھی آتا ہے تو سنسر کو ضرور چیک کر لیں اس کے ساتھ میں موٹر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چوہے کار دیتے ہیں موٹر انڈیا میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ چوہے وائر کو کار دیتے ہیں جس کے وجہ سے اس طرح کا ایرار آتا ہے اور موٹر نہیں چل رہا ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ ایرار کی اولٹاس انوٹر ایسی میں E4 کا ایرار کیوں آتا ہے انڈور کوائل ٹیمپریچر سنسر میں اگر فالٹی ہوگا تو یہ ایرار آئے گا جب ہم کھولتے ہیں تو کوائل کوپر پائپ کی اوپر لگا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کوائل ٹیمپریچر سنسر ایک ہوتا ہے سامنے روم ٹیمپریچر سنسر جو بلکل کوائل کے فرنٹ پر لگا ہوتا ہے اس کو نہیں کوائل ٹیمپریچر سنسر کو چیک کریے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فیلٹر نکالتے لگاتے سمیہ وہ کٹ جاتا ہے جس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کا ایرار وہاں پر سو ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ اولٹاس انوٹر ایسی میں ای فائب کا ایرار کیوں آتا ہے ای فائب کا ایرار سمجھ لیجئے اوپن آر ساوٹ سرکیٹ ایم بین ٹیمپریچر سنسر اوپن آر ساوٹ سرکیٹ ایم بین ٹیمپریچر سنسر جو ہوتا ہے نا آؤٹڈور کا آؤٹڈور میں جو ایم بین ٹیمپریچر سنسر کنڈنسر میں پیچھے کی سائیڈ میں لگے ہوتے ہیں انورٹر اے سی میں جب بھی آپ دیکھیں گے نا تو پیچھے کی سائٹ میں ایمبین ٹیمپریچر سنسر لگے ہوتے ہیں اگر یہ فالٹی ہوگا جیسے کی مانی ہے کہ کسی وجہ سے اگر کٹ جاتا ہے کسی وجہ سے کٹ جاتا ہے یا پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کمپریسر بہت زیادہ ہیٹ اف ہوتا ہے کمپریسر اگر بہت زیادہ ہیٹ اف ہوتا ہے اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ وائر گرم ہو کر کے جل جاتے ہیں جل کر کے الگ ہو جاتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ ایمبین ٹیمپریچر سنسر کام کرنا بند کر دیتا ہے تو اسے جرور چیک کر لیں کہ کئی کٹا پٹا تو نہیں ہے یا تو اس کا جیک آپ ایک بار نکال کر کے واپس سے ساپ کر کے اس کا جیک واپس سے لگا دیں گے تو یہ پرابلم فکس ہو جائے گا اب ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا ہے نا ای سکس کا ایرر اولٹاس انوارٹر ایر کنڈیسنر میں ای سکس کا ایرر کیوں آتا ہے اوپن آر سوٹ سرکٹ آپ روم آر کوائل سنسر اب یہاں پر دیکھئے پہلے تو میں نے ایمبین ٹیمپریچر سنسر بتایا ہے اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں جو یہ روم ٹیمپریچر سنسر ہے روم آر کوائل سنسر دونوں سنسر کو چیک کرنا ہے یہاں پر دیکھئے اوپن آر سوٹ سرکٹ یعنی کی کسی کی وجہ سے کٹ جائے جل جائے پی سی بھی ہیٹ اپ ہو کر کے جل جائے یا پھر اس کا جیک نکل جائے یا پھر یہ فیلٹر نکالتے لگاتے سمیں اگر کٹ جائے کٹ فیڈ جائے تو یہ ہوتا ہے اوپن آر سوٹ سرکٹ آپ یہ سنسر کو کیسے چیک کیا جاتا ہے کہ اوپن ہے کہ صحیح ہے تو اس کے لئے آل ایڈی میں ویڈیو بنا چکا ہوں جائے اس ویڈیو کو دیکھئے اور سیکھئے یہ پرابلم پھکس ہو جائے گا روم اور کوائل سنسر دونوں کو چیک کرنا ہے اگر ایسکس کا ایرار آ رہا ہے تو اس کے ساتھ میں جب بھی آپ سنسر چیک کر رہے ہو میں تھوڑا سے ایڈوانس میں یہ بھی بتا رہا ہوں یہ اس کو بھی دھیان رکھئے جب بھی آپ ایسکس کا ایرار آ رہا ہے ٹیمپریچر سے چیک کر رہے ہیں تو اسی کے ساتھ میں آپ کو بلوار موٹر بھی چیک کرنا ہے بلوار موٹر چل رہا ہے کی نہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جام ہو جاتا ہے اس کا بیرنگ جس کے وجہ سے بلوار موٹر نہیں چل رہا ہوتا ہے تو یہ پرابلم آتا ہے اب ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں پی جیرو اولٹاس انوارٹر ایر کنڈیشنر میں پی جیرو کا ایرار کیوں آتا ہے انوارٹر موڈول پروٹیکشن یہ ہوتا ہے نا انوارٹر موڈول پروٹیکشن کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے تو یہ جو فالٹ ہوتا ہے نا تو اسے ہم کیسے فکس کرتے ہیں کیا ہے اس کو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں انوارٹر موڈول پروٹیکشن جو آئی پی ایم ہوتا ہے نا انوارٹر ایسی کا آؤٹڈور کا جو پی سی پی ہوتا ہے آئی پی ایم سے جو یو بی ڈبلو کا آؤٹپٹ نکلتا ہے کمپریسر کے لیے اگر کمپریسر رن نہیں کر رہا ہے کمپریسر اسٹارٹ نہیں ہو رہا ہے اور آئی پی ایم سپلائی نہیں دے گا کمپریسر صحیح ہے آئی پی ایم سپلائی نہیں دے رہا ہے تو انوارٹر موڈول کا یہ پی جیرو کا ایرار آئے گا تو آپ کو وہاں پر چیک کرنا ہے کی آؤٹڈور جو آؤٹڈور کا پی سی بھی ہے یو بی ڈبلو کو آؤٹپٹ سپلائی دے رہا ہے کی نہیں یا پھر دے رہا ہے تو کتنا دے رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کی اس کا جو سپلائی دے رہا ہے وہ کم یا پھر زیادہ دے رہا ہے آؤٹپٹ سپلائی جو دیتا ہے آئی پی ایم وہ تین سو دس تین سو بیس کے آس پاس میں کرنٹ تینوں ٹرمینل میں سیم ہوتا ہے اور کیسے چیک کرتے ہیں جب ہمارا ایر کنڈیشنر چل رہا ہو تو آؤٹپٹ سپلائی دے دیا ہو آؤٹڈور بھی آن ہو اس سمیں آپ کو چیک کرنا ہے کہ آئی پی ایم جو ہمارا یو بی ڈبلو کو کتنا سپلائی کتنا پاور دے رہا ہے تینوں میں تینوں ٹرمینل پر ایک برابر برابر سپلائی دینی چاہیے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا ای پی ایم صحیح ہے کمپریسر کو چیک کریں گے اگر مانیے کی اس میں کیسے چیک کیا جاتا ہے کیپسیٹر کا نیگیٹیو پوائنٹ اور یو بی ڈبلو کا پوزیٹیو پوائنٹ ڈی سی میں ہم چیک کریں گے جو کلی میٹر میں ڈی سی پر سیلیکٹ کر کے ہم چیک کریں گے کئی سے بھی نیگیٹیو پوائنٹ اٹھائیں گے اور یو بی ڈبلو کا پوزیٹیو پوائنٹ اس طرح سے ہم چیک کرتے ہیں آر لیڈے میں ویڈیو بنا چکا ہوں جائی ویڈیو کو دیکھئے اور سیکھئے تو اگر کوئی بھی فائل ٹو آٹ پر سپلائی نہیں دے رہا تو پی سی بھی کو ریپیئر کروائیے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں پی ون اوبر آر ٹو لور بولٹیج آر ٹو لو بولٹیج پروٹیکشن جو پی ون کا ایرار آتا ہے تو اس سمیں آپ کو بولٹیج چیک کرنا ہے کہ جو آپ ائر کنیشنر میں انپوٹ سپلائی دے رہے ہیں آپ کے ایم سی بھی سے جو نکل کر کے آ رہا ہے وہاں پر بولٹیج چیک کرنا ہے کہ کہیں کم تو نہیں ہے کم بھی رہے گا تو بھی یہ پی ون کا ایرار آئے گا اگر زیادہ رہے گا تو بھی یہ پی ون کا ایرار آتا ہے تو اس کے لیے آپ کو چیک کرنا پڑے گا کی پرابلم ہوتی ہے تو وہاں پر اگر بولٹیج کی کمی ہے تو آپ اسٹیپرائیجر کا وہاں پر اسٹولیشن کریں اسٹول کریں اور اس کے بعد اسٹیپرائیجر سے آپ اس کو چلائیں ایر کانیشنر کو تو یہ پرابلم نہیں آئے گا یہ ایرر نہیں آئے گا نیشٹ ہم بات کرتے ہیں پی ٹو ٹیمپریچر پروٹیکشن آپ کمپریسر اب اسے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ٹیمپریچر پروٹیکشن آپ کمپریسر اس کا کیا مطلب ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا جاتا ہے اور کمپریسر ہی چلتا رہتا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا نا ایر کانیشنر میں سب کو پتا ہے کی کمپریسر لگاتار چلتا رہتا ہے بند نہیں ہوتا ہے صرف فرقی ہے پھر کیونسی اس کی اب ہوتی ہے ڈاؤن ہوتی ہے روم کے تھندک کے حساب سے ٹیمپریچر کے حساب سے اس کا جو سپیڈ ہو گھٹا بڑھتا رہتا ہے اگر بیچ میں کرمانیے کی آؤٹڈور کا فین موٹر بند ہو جاتا ہے دیکھے دیکھے ایسے تو تو اس میں کمپریسر تھوڑی دیر چلے گا تب تک چلے گا جب تک کمپریسر بہت زیادہ ہیٹ اپ ہیٹ اپ نہیں ہو جwright تو کمپریسر اگر وہاں پر ہیٹ اپ بہت اپ ہو جاتا ہے تو چیک کریے کہ کہیں ایسا تو نہیں کی فین موٹر رک bıڑھ استمرار کیطی بھی روے پڑھیں بند obst جاتا لگیے آگر بند ہیٹ اپ ہوگا ب Liam ès جاتا ہوگا تو اس کے وجہ سے بھی کمپریسر اوبر ہیٹ ہوتا ہے کیپلری چوک ہوتی ہے تو بھی اس طرح یہ کمپریسر اوبر ہیٹ ہوتا ہے تو چوکنگ کہیں بھی ہو کیپلری میں ہوئے پھر کہیں پھر ڈرائر فیلٹر میں ہو کہیں بھی ہو چوکنگ جب ہوتی ہے تو کمپریسر اوبر ہیٹ ہوتا ہے یا پھر پاور اپ ڈاؤن ہوتا ہے ایک بار ڈاؤن ہوگا ایک بار اپ ہوگا تو اس کے وجہ سے بھی کمپریسر اوبر ہیٹ ہوتا ہے تو کمپریسر جب اوپر ہیٹ ہوگا تو پی ٹو کا ایرار آئے گا نیسٹ ہم بات کرتے ہیں والٹاس انوٹر ریر کنڈیشنل پی ٹری آؤٹڈور ٹیمپریچر ٹو لو پروٹیکشن آؤٹڈور کا ٹیمپریچر جب لو ہوگا ہے تو یہاں کو لو یہاں پر بتائے گا پروٹیکشن مطلب پروٹیکٹ کرتا ہے یہ پی ٹری جو ہے نا اے پروٹیکشن کے لیے لگائے گیا ہے ایرار جو کی اسٹال کیا اگریا ہے اس میں اے پیسی بھی کے اندر تاکیی پی ٹری کا ایرار سو ہو اب یہ دیکھے تیمپریچر لو کب ہوتا ہے جب گیس ریفریجرانٹ کم ہوتا ہے lige کے جو جاتا ہے سسٹم میں اور گیس کم ہو جاتا ہے تو ٹیمپریچر وہاں پر بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے جسے کنڈینسر میں ہٹ اپ نہیں ہوتا پاتا ہے اور اے رو میں کولنگ نہیں ہوتا تو وہاں پر ٹیمپریچر لو کا وہاں پی تھری کا ایرار آتا ہے تو وہاں پر گیس آپ چیک کریں کچھ میں اپنے پاس سے جوائنٹ کر کے ایڈوانس میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے ہم بات کرتے ہیں والٹاسی انوٹر کمپریسر کا ایرر کیوں آتا ہے یہ انوٹر کمپریسر ڈرائیب ایرر اب دیکھیں پی فور کا مطلب جو ہے نا انوٹر کمپریسر ڈرائیب ایرر مطلب ڈرائیب کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ ڈرائیب ڈرائیب کرنا چلنا ایر کنیشنر کو چلانا اور ریفریجرینٹ کو رن کروانا یہی ڈرائیب کا مطلب ہے تو کمپریسر ڈرائیب ایرر اب دیکھیں وہاں پر چیک کرنا ہے کہ اگر کمپریسر نہیں چل رہا ہے تو ایرر آئے گا پی فور کا تو وہاں پر آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کمپریسر کا ایرر ہو یا پھر آئی پی ایم سپلائی نہیں دے رہی ہو یا پھر کوئی کمپوننٹ خراب ہو پی سی بی میں جو کی آئی پی ایم سپلائی نہ دے رہے یو بی ڈرائیب کو جس سے کمپریسر اسٹارٹ نہ ہو رہا ہو کمپریسر ہیٹ اپ ہوا پڑا ہو یا پھر یا پھر کم یا پھر کمپریسر خراب ہو جس کے ہو جیسے یہ ایرر سو ہوتا ہے تو یہ سارے ایرر ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ بیڈیو آپ کے لیے کافی یوچفل رہا ہوگا اگر بیڈیو آپ کے لیے یوچفل رہا ہو اور بیڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو بیڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور لاشٹ میں پھر سے بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ نے بھی تک امریس 11 ٹیک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے اسے دبا کر سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر لیں تاکہ جتنی بھی بیڈیو میں بناوں آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل پائے اور بیڈیو کو دیکھ پائیں سب سے پہلے تو آج کے لئے بس اتنا ہی تھا اگلی ویڈیویں پھر جلدی ملتے ایک نیا ٹاپک کے ساتھ